پروے زلاحی کو اعتماد کا ووٹ دلانا پی ٹی آئی کے لیے مشن ایمپوسیبل بن گیا پنجاب سمبی میں ایک سو چیاسی ووٹ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا راول بندی سے مخصوص نشیس پر ایم بی اے بننے والی مومنہ وحید کا بھی پروے زلاحی کو اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا علاق کہا کہ پی ٹی آئی کا پرانا کارکنگ دل برداشتہ ہے پروے زلاحی صرف گجرات اور منڈی بہاودین میں طرح کیاتی کام کروا رہے ہیں مخصوص نشیس پر منتخب زہرہ نقوی پہلے ہی پروے زلاحی کو ووٹ نہ دینے کا اعلان کر چکی ہیں عمران خان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ تین ارکان کے پارڈی پالیسی کے خلاف جانے کا خط شاہ ہے تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق انہیں ایک سو ستاسی ارکان کی حمایت حاصل ہے دو ارکان کی غیر حاضری کی صورت میں پروے زلاحی اعتماد کا ووٹ ہار جائیں گے عمران خان نے گیارہ جنوری سے پہلے ہر صورت میں اعتماد کا ووٹ یقینی بنانے کی ہدایت کر دی سپیکر بنجاد اسمبلی سبتین خان، عثمان بزدار، اسلام اقبال اور محمود الرشید کو آہم جمعیداریاں سوام دی گئے سہربرا نون لیگ، نواز شریف اور سینئر نائب صدر نون لیگ، مریم نواز لندن سے جنیوہ روانہ ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف بھی اتار کو جنیوہ پہنچ رہے ہیں نواز شریف کی وزیراعظم شہباز شریف سے جنیوہ ان ملاقات بتوقع اسٹیبلشمنٹ نے 2019 میں کہا تھا کہ طریقہ انصاف میں زم ہو جاؤ پی ایس پی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال کا انکشاف کہا کہ ماضی میں ایم کی ایم کی مخالفت کی تھی اب وہ فارمت چاہتے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں اسٹیبلشمنٹ نے جب پی ٹی آئی میں زم ہونے کا کہا تھا تب بھی ان کی بات نہیں مانی تھی جیو نیوز کے پروگرام مہاد شاہ زیب خانزدہ کے ساتھ میں باتشک کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے لوگ اپنی محرومیوں کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈالتے الطاف حسین کے بائیکارٹ کا اثر نہیں ہے، اب وہ کہانی ختم ہو گئی کہ ایک دن میں بیچ بیس کارکن جانے دیتے تھے اگر الطاف حسین کا حامی کوئی تورم خان ہے تو پاکستان آ جائے اور حالات کو فیز کرے گلی میں کھڑے ہو کر گالی دے دینا کوئی حل نہیں کراچی اور حیدرباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانے کے لیے ایمکی ایم کے خالد مقبول صدیقی جماعت اسلامی کے کراچی میں مرگز ادارہ نور حق جا پہنچے حافظ نائم الرحمن سے ملاقات کی مگر انہیں رازی نہ کر سکے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہلکہ بندیوں اور ووٹر لسٹوں کے ذریعے پری بول ورگنگ ہو چکی ہے کیا ایسے الیکشن منتوانہ اور قابل قبول ہوں گے حافظ نائم الرحمن نے کہا کہ الیکشن منتوی کرنا کسی صورت قبول نہیں بلدیاتی انتخابات کا ہونا ان کے نہ ہونے سے بہتر ہے اس شہر کو اپنے بلدیاتی نمائندوں کی ضرورت ہے جماعت اسلامی نے مشتر کا اتجاج کی تجویز بھی مسترد کر دی حافظ نائم الرحمن نے کہا کہ اپنے اپنے پلیکٹ فارم سے اتجاج کریں حافظ نائم الرحمن کا الیکشن کے مجوزہ التباہ کے خلاف آج وزیرالہ ہاؤس پر دھرنا دینے کا علاق سعودی عرب سے پیسے آنے والے ہیں چین سے ایک ارز رول اوور ہونے والا ہے پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا آئیم ایف پروگرام مکمل کریں گے آئیم ایف کباب نوہ اور دسوہ جائزہ ایک ہی دورے میں کر سکتا ہے وزیر خزانہ ساکرہ کی پریس کانفرنس کہا کہ دوست ملکوں سے مدد ایسی ماہ مل جائے گی چھے ماہ میں مالی پوزیشن بہتر ہو جائے گی سیاست نہیں ریاست بچانے کیلئے حکومت لی ہے معیشت پی ڈی ایم کے آج ماہ میں نہیں اس سے پچھلے 42 ماہ میں پی ڈی آئی کی بیٹ گورننس اور کرپشن سے تباہ ہوئی تحریک ایدم اعتبات کے بعد پی ڈی آئی نے بارودی سرنگیں بچھا کر معیشت کو رقصان پہنچایا موجودہ حکومت نے حکومتی سطح پر اداروں کی لشکاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاجوں نے حکومتی اعلان ہوا میں اڑا دیا سرکار بدھ کو بھی بازار رات ساڑھے آٹھ بجے بند کروانے میں نہ کھا پنجاب اور خیبر پختون خواہ پہلے ہی وفاق کی طبانہی بچانے کی پالیسی پر عمل نہ کرنے کا اعلان کر چکے بدھ کی صبح ملک کے بیشتر شہروں میں بازار جلدی نہیں کھولے گئے حکومت کی جلدی جاگو جلدی سو جاؤ پالیسی پر عمل ہوتا نظر نہیں آیا کراچی اور لاہور میں بازار دوپہر بارہ بجے سے پہلے نہیں کھولے پشاور میں ملاجولہ روجہان دیکھنے میں آیا کوئیٹا میں بیشتر دکانے اور کاروباری مراکس صبح کھل گئے مرکزی تنظیم اتا جانے پاکستان بازار جلدی بند کرنے اور توانائی بچانے کو تیار نہیں پاکستان بزنس کاؤنسل نے توانائی تحفظ مہم کی حمایت کی ہے پنجاب میں نایاب نسل کے چنکارہ ہرن نیل گائے اور اڑیان کا شکار سال کے بارہ بہینے ہو سکے گا پنجاب حکومت نے منظوری دے دی پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ قانون ساز کمیٹی کے اجلاس میں وائل لائف کنزرویشن اینڈ منجمنٹ ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی گئی شکار پرمٹ کے اجلاح کی فیصل میں تبدیری اور منتیس پرندوں کے شکار پر پابندی کی بھی منظوری گرفتار ہو سکتا ہوں گرفتار ہوں تو لوگ ویسے سڑکوں پر نکلے جیسے اردوان کے لیے ترکیے میں نکلے تھے عمران خان کی بیٹی آئی ورکر سے اپیل پارڈی دہنماوں سے ملاقات بھی کہا کہ عوام کا دبا ہوگا تو ہی وہ گرفتاری سے بچ چکیں گے اردوان کے خلاف سازش بھی تب ہی ناکام ہوئی تھی جب عوام کا دکھو پر نکلے تھے کہا کہ سیاسی مقالفین انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں عوامی دبا ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکے گا عمران خان نے بیٹی آئے پنجاب کو لاہور میں دور ٹو دور مہم چلانے کا ڈاس دیا کہا کہ ان کے حق میں عوامی دبا اتنا ہونا چاہیے کہ کال پر پورا ملک شڑکو پر آ جائے وسیر آباد میں عمران خان پر تین طرف سے حملہ کیا گیا تین افراد نے تین طرح کے ہتھیاروں سے پیارنگ کی نوید کو قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے شوٹر کی گولی سے موظم ہلاک ہوا پی ٹی آئے کے فواہ چودی کا دعوی کہا کہ عمران خان کے گارز کی جانب سے کوئی گولی نہیں چلی عمران خان کو آٹھ زخم آئے ان میں تین زخم گولیوں کے ہیں ایک حملہ اور گرفتار ہے دو کی تلاش جاری ہے ڈی پیو نے ایس ایچ او کو کیمرہ دے کر کہا ویڈیو بنائے ڈی پیو کے کہنے کے باوجود شامل تفتیش نہیں ہوئے ڈی پیو کو تفتیش میں شامل ہونے سے کون روک رہا ہے ہتھیار بھینگو تب بات ہوگی وفاقی وزیر داکھنہ رانس ناؤلہ کا تحریک دالبان پاکستان کو واضح پیغان پریس کانفرنس میں کہا کہ قوم سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی ہو کوئی مکس میسیجز نہیں دیے جائیں گے دہشتگردوں سے کوئی ریعات نہیں ہوگی جو دہشتگرد ہے وہ دہشتگرد ہے کوشش ہے کہ تحریک دالبان پاکستان کو ٹیبل پر لائے جائے لیکن سب سے پہلی شرط ہے کہ ٹی ٹی پی والے ہتھیار بھینگے اور ملک کے قانون کے تاوے ہیں خانوال کے نزدیک دہشتگردوں کی فائرنگ سے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر سی ڈی ڈی ونگ نوید صادق اور انسپیکٹر ناصر حسین شہید دونوں کو ایک تنظیمی نیٹورک کے ذریعے شہید کرنے کا مقدمہ درش دو افراد نامزد ایک ملجن ممر نیازی سی ڈی ڈی کی واش لسٹ میں شامل تھا نوید صادق اور انسپیکٹر ناصر عباس شہید کی نوازے جنازہ ملتان، خانوال اور ڈاہور میں ادا کی گئیں سیول ملٹری حکام اور شہدہ کے لوائکین نوید صادق کی ملک دشمن ناصر کے خلاب بہادری اور جرک کے اطراف میں 23 مارچ 2021 کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا تھا پاکستان کا حق ہے دہشتگردی کے خلاف دفاع کرنا پاکستانی عبام نے دہشتگرد حملوں سے شدید نقصان اٹھایا امریکی مہکمہ خارجہ کے دنجمان نیٹ پرائس کی پریس بریفنگ کہا کہ طالبان کو کہا جائے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرے افغان سرزمین دہشتگردی کے لیے لانچنگ پینٹ کے طور پر استعمال نہ ہو نیٹ پرائس نے کہا کہ جائزہ لے رہے ہیں کہ طالبان کے فیصلوں کے خلاف کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں خبردار کیا کہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں امریکہ کی طرف سے رسپانس بھی آجائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں سلاسو بطا سازلہ صحبت پور میں سمارٹ سکول کا افتتا کر دیا وزیراعظم بچوں میں گھل مل گئے خریت دریافت کی کلاسٹرون فریم بیٹھے بچوں کے ساتھ کھیلا اور وقت گزارا وزیراعظم کی ہدایت پر سکول میں آئی ٹی کی جدی سہولتیں اور الیکٹرانک سمارٹ بورج مہیا کیے گئے ہیں وزیراعظم کا سمارٹ سکول کو بلوچستان میں پہلے دانش سکول میں تبدیل پڑھنے اور بلوچستان میں بارہ دانش سکول بنانے کا علاہ ملک کے مختلف شہروں میں آٹھے کی قیمت میں اضافہ لاہور میں کلو چکی کا آٹھا پانچ روپے کے اضافے کے بعد ایک سو پینٹالیس روپے کا ہو گیا بازاروں سے سستہ آٹھا غائل اسلامباد میں ایک کلو آٹھا ایک سو تیش روپے میں فروق کیا جا رہا ہے میرپور خاص میں پیریوں کو لمبی کتار اور طویل انتظار کے باوجود سستہ آٹھا نہیں مل رہا کوئٹہ میں آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ چھبیس سو سے اٹھائیس سو روپے تک فروق جا رہا ہے آٹھے کے بیس کلو تھیلے کی سرکاری قیمت ایک ہزار چار سو ستر روپے مقرر ہے تحقیقات میں جانگی ترین اور علی ترین پر منڈی لانوننگ ثابت نہیں ہوئی ایف آئی اے کا جانگی ترین اور علی ترین کے خلاف مقدمہ داخل دفتر کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے جلد اخراج مقدمہ کے لیے متعلقہ مجیسٹویٹ سے رجوع کرے گی ایف آئی اے نے جانگی ترین اور علی ترین پر سات ارب روپے کی منی رانڈرنگ کا مقدمہ درش کر رکھا ہے آپ کو وزیر اللہ پنجاب مجھے تو کم از کم نظر نہیں آرہے اعتماد کا جب وہ ووٹ لیں گے تو پچیس تیس لوگ اس کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے اعتماد کے ووٹ میں پرویززلہ ہی کو پچیس سے تیس سرکان ووٹ نہیں دیں گے مسلم لیگ نون کے جعوید لطیف کا دعوید جی او نیوز کی پرگرام آپ اس کی بات میں گفتگو کرتے ہوئے جعوید لطیف نے کہا کہ اگلے دس مندرہ روز بعد پرویززلہ ہی وزیرالہ کے عوضے پر نظر نہیں آرہے حکومت نے پیٹرولیم لیویز ستر سے سو روپے فیڈیٹر کرنے کا منصوبہ بنا لیا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پیٹرول بجلی اور گیس کی راشن بندی گھر کے پورا کیا جائے گا روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کا تائین مارکٹ کی بنیاد پر ہوگا بجلی اور گیس کے لائن لوسز صوبوں کو منتقل کیے جانے والے فنڈ سے کٹے جائیں گے تاجوں اور دکانداروں پر اضافی ٹیکس آئید ہوگا بفاقی حکومت نے معیشت کی بحالی کیلئے منصوبہ تیار کر لیا مقامی اور غیر ملکی کرس کی ریسٹرکچنگ کی تجویز بھی معاشی بحالی کے منصوبے کا حصہ ملکی معیشت کی بہتری کیلئے دس سالہ منصوبے کی تیاری شمالی بلوشستان میں کڑاکے کی سردی کوشہ میں سی وشلائنوں اور سڑکوں پر جمع پانی تک جم گیا بودھ کو سب سے کم درجارت اس کردو میں منفی بارہ ڈگری سے ڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا اسطور میں منفی گیارہ زیارت منفی دس کالان منفی نو قلات منفی آٹ کوئٹا اور گلگت منفی چھے اسلام آباد میں صفر پشاور میں تین لاہور میں چار کراچی میں گیارہ جبکہ لہمے کم سے کم درجارت منفی سترہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا پنجاب کے مختلف علاقوں میں صبح اور رات کے حقات میں دھند کراچ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائر بورٹ پر دھند اور موسم کی خرابی کے باعث فضائی آپریشن متاثر بیرونے اور اندرونے ملک جانے والی اٹھارہ پروازے تاخیر کا شکار دھند کی باعث تین پروازے لاہور ائرپورٹ پر لینڈ نہ کر سکیں کئی پروازے گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں دھند کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈون بھی متاثر کئی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں پندرہ ہفتہ بعد ملک میں کرونا سے دو امواد کرونا کے پانچ ہزار اکسو چھو بیس ٹیس کے گئے بائیس مریضوں کی بھی تصدیق ملک بھر میں مضبط کیسز کی شرعہ صفر اشاریہ چار تین فیصد رہی لاہور میں کرونا کے مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چھ فیصد اور اسلامباد میں صفر اشاریہ سات فیصد ریکارڈ کی گئی سندھ کے سلاف زیدہ علاقوں کے دورے میں بلاول بھٹو زرداری کے ننگے پیر بچوں کے ساتھ تصویر موضوع بحث بن گئی سوشل میڈیا پر کسی نے غریب بچوں کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کو سراہا تو کسی نے بچوں کی حالت اظہار پر بلاول تنقید کا نشانہ بنایا کچھ نے تفسرہ کیا کہ یہ تصویر امران خان کے سلاف زیدہ علاقوں کے دورے سے بہتر ہے جب انہوں نے ریڈ کارپیٹ اور گملوں سے سجے شامیانوں میں خطاب کیا تھا رہنما پیٹی آئے علی حیدر زیدی نے لکھا کہ بینسوں کے باڑے سے بتر کلاس روم میں تصویر بنوانے والے اس تصویر کے بل پر بینکوامی فنڈنگ مانگیں گے لیکن وہ فنڈز نہ سکول پہنچیں گے نہ ان بچوں تک جواب میں وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ نے لکھا کہ آبان کا پیار وہ محسوس نہیں کر سکتا جو کسی کی موت پر تازیت کے لیے لواہکین کو گھر بلواتا ہو آپ بچوں کے ننگے پاؤں دیکھیں ہم ان کے دمکتے چہرے دیکھتے ہیں سربراہ ایمکیم خالد مقبول صدیقی کی پی ایس کی سربراہ سے مراقات کے بعد دونوں جماعتوں کے ایک ہونے کی راہ ہمپار خالد مقبول صدیقی نے گزشتہ شب مصطفیٰ قبال کو ایمکیم میں شمولیت کی بازابتہ دعوت دی تھی پاکر زمیر بارڈی نے بودھ کو جنرل ورکرز اجلاس میں کارکنوں سے رائے لینے کا فیصلہ کیا تھا ترجمان پی ایس پی کے مطابق ورکرز اجلاس منصوب کر دیا گیا نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد گراچی کے ازلاس شرکی اور کرنگی اور ہیدر آباد کے ایڈمیسٹریٹرز کو ہٹا دیا نوٹفکیشنز کی محتلی کے بعد تینوں ازلا میں نئی تقارنیوں سے پہلے والے ایڈمیسٹریٹرز اپنے عوضوں پر بہار ہو گئے این وقت پر نئی حل کا بندیاں تقنیقی معاملہ ہے پیپلز پارڈی ماہرین نے قانون سے مشاورت کر رہی ہیں اچھا جواب آیا تو ایمکی ایم کو بتا دیا جائے گا وزیر اطلاع سندھ شرشیر میمن کی جیو پاکستان میں گفتگو کہا کہ ایمکی ایم کی تحفظات کو دور کیا جائے گا کچھ چیزیں حکومت کچھ الیکشن کمیشن اور کچھ چیزیں عدالت کے ہاتھ میں ہیں آئین و قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے فیصلے کریں گے پارلمنٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کا الزام دو ملزمان کے خلاف تھانہ سیڈیڈی میں مقدمہ درشکل لیا گیا پولس کی مطابق ملزم دانیال اور زبیر کو سیڈیڈی نے فتح جنگ سے گرفتار کیا تھا ملزمان کے قبضے سے ٹیٹونیٹرز نو سو گرام دھماکہ خیز مواد اور اسلاحہ قبضے میں لیا گیا ہیں ملزمان نے پولس، حساس اداروں، سیاسی شخصیات اور پارلمنٹ پر حملے کی منصوبہ بندی کا اطراف کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کیڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ میں انسٹیٹیوٹ آف پوسٹ گریجویٹ سٹیڈیز کا سنگے بنیاد رکھ لیا منصوبے پر تین ارب پچاس کروڑ روپے کی لاغت آئے کی ادارے میں ایم بی بی ایس کے بعد ڈاکٹرز کو سترہ سبجیکٹ میں نرسوں کو دس سبجیکٹ میں سپیشلائز کرائے جائے گا پاکستان کیڈیالہ پنجاب کا فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی کے نئے بلوک کے لیے دس اکڑ ارازی مختص کرنے کا بھی علاق وزیر دفاع خاجہ آصف کا ائر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابرسیدو نے وزیر دفاع کو نیشنل ایرو سپیس این ٹکنالوجی پارک کے منصوبے سمیت پاک فضائیہ کو جدید بنانے اور صلاحیتوں میں اضافے کے اقدمات سے آگاہ کیا وزیر دفاع خاجہ آصف نے پاک فضائیہ کی ٹریننگ میں کی گئی اصلاحات اور حالیہ سلاب کے دوران پاک فضائیہ کے غیر معمولی کردار کی بھی تعریف تھی عدکارہوں کی کردار کوشی کرنے والے اناثر کی وزیر اطلاعات ماری مورنگزیب کی جانب سے شدید مضمت ایف آئیہ نے قانونی کاروائی کا مطالبہ کر دیا مورنگزیب نے کہا کہ صرف اپنی ماں و بینوں کی عزت کی فکر باقی خواتین کی عزت نہ کرنے والے ذہنی بیمار ہیں تلافرائے کرنے والوں کو گالیاں دینا ماں و بینوں و بیٹیوں کی عزت نہ کرنا گھروں پر حملے کرنا گھرے لو تربیت کی علامات ہوتی ہیں عدکار ملک کا اساسہ ہیں اور پاکستان کی پہشان ہیں بیمار ذہن ہی ان پر حملے کرتے ہیں عورتوں کی محنت جد جہد اور صلاحیتوں کا اعتراف اور احترام کرنے کی بجائے گند اچھالنا شرم داکھ ہے ایسی بےہودگی خواتین کی کامیابی کا سفر نہیں رکھ سکتے پاکستان کو انیس سو تیہتر کا آئین دینے والے ملک کے پہلے منتقب وزیر آسن ظلفکار علی بھٹو کی بچانبیوی سالگیرہ آج منائی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے مختب تقاری منقض کی جائیں گے نیوزیلینڈ کے خلاف میڈل آرڈر بیٹر ساؤتھ شکیل کی شاندار سینٹری کی بدولت پاکستان نے پہلی ایننگز میں نو بکٹ پر چار سو سات رند بنا لیے ایک سو چوبیس پر نوٹ آؤٹ ہیں ساؤتھ شکیل کا کہنا ہے کہ کوشش کریں گے کہ چوتھے دن نیوزیلینڈ کے خلاف برتری حاصل کریں وکٹ کیپر بیٹر سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ دوسری ایننگز میں نیوزیلینڈ کو جلد آؤٹ کر کے شام تک دوبارہ بیٹنگ کریں گے کیوی وکٹ کیپر بیٹر ٹام بلینڈل کا کہنا ہے کہ آخری سیشن میں شار وکٹر لے کے بعد نیوزیلینڈ کی میچ میں پوزیشن بہتر ہو گئے اور باروف کلوکار سجاد علی کی سوشل میڈیا پر اپنے بیان سے متعلق تردید کہا کہ انہوں نے ایسا کب کہا کہ بالی وڈ نے ان کا گانا کاپی کیا بلکہ کہا تھا کہ گانا سن کر انہیں اپنا پرانا گانا یاد آ گیا لوگوں کی جانب سے تنقید پر کہ انہوں نے مہدی حسن کی غزل کاپی کی بولے یہ غزل مہدی حسن کی نہیں احمد فراس کی ہیں ایک غزل مختب گلوکار اپنے اپنی دھنوں کے ساتھ کھا رہا